تو مہنگائی کے سطا عوام کے لیے حکومت کا ایک اور ریلیف بڑی خوشخبری ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے پیٹرول آٹھ روپے جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں پانچ پانچ روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے رات بارہ بچتے ہی نئی قیمت نافذ العمل ہو گئی ہیں وزیر خزانہ ساخدار کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ریزل کی قیمت جو تھی اس وقت جو میکشمم گنجائش نکل سکتی تھی وہ بارہ روپے کی گئی تھی آج مزید اس میں آٹھ روپے کی کمی کر کے تو وہ ٹوٹل جو ہے پچھلی اور یہ بیس روپے ٹوٹل کمی ہو جائے گی ریزل کی قیمت میں مزید پانچ روپے کی کمی آج کی جا رہی ہے جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس میں بھی بارہ روپے کمی کی گئی تھی اور آج مزید اس میں پانچ روپے کمی کی جا رہی ہے اگلے پندہ دن کے لیے جو کیرسی نائل ہے وہ آل ریڈی ایک سو چونسٹھ پے سات پیسے ہے اور اس میں بارہ روپے پچھلی دقا کمی کی گئی تھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے پچھلی اور مسئلات کی قیمتیں کم ہوئیں اس پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ساتھ ساتھ تھوڑی اور کمی کیجئے ایسا مطالبہ بھی کیا اور بہت ان کی مہربانی ہم لوگ گریبوں کا بڑا گرا انہوں نے اور اسی طرح سے ہر کسی چیز میں یہ کم کر دینا تو ماشاء اللہ پھر کیا بات ہے آٹھ روپے کم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کم از کم بھی تیس روپے پچیس روپے کم کرو تو عوام بجٹ پہ بھی آتی ہے اگر پیٹرول کی اگر سسائی ہو رہی ہے تو پھر آگے کی جو چیزیں مہنگی ہیں وہ بھی کم ہونے چاہیے آٹھ جیسے اتنا مہنگا ہوگی ہے دودھ مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے کھانے پینے کی چیزیں اگر سسسی ہوں گی تو خود بخود ہمارا ملک ترقی کرے گا میرے خیال میں یہ ریلیف کچھ معنی نہیں رکھتی ہے ساتھ آٹھ روپے یہ زیادتی ہے یہ صحیح نہیں ہے میرے خیال میں اٹھے ایک نمک برابر ہے نا پچاس ساٹھ روپے مہنگا کر دیتا ہے باقی اٹھ روپے کم کر دیتا ہے یہ کہ ہم ازاق اور عوام کے ساتھ پھر تو تھوڑا زیادہ کم کرنا چاہیے تھا حکومت کی جانب سے یہ بڑا اچھا ریلیف ہے عوام کے لیے جہاں پیٹرول کا ایکسپنس سب کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کافی لوگ اس ایکسپنس کو میریج نہیں کر پا رہے تھے تو پہلے بھی کم ہوا ہے اب بھی کم ہوا ہے مزید درخواستہ کے مزید کم کرے حکومت پیٹرول سے اچھا ہو گیا ہے اور سکول آنے جانے میں اب یہ پیٹرول ہمارا کم لگے گا حکومت نے یہ ریلیف دیا ہے تو مزید اور ریلیف دینا چاہیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے حکومت نے بجٹ میں عوام کو سبسیڈی دیں گے ایسا وعدہ کر لیا وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں آئی ایم ایف سے قرض ملے یا نہ ملے پلان بھی موجود ہے آئی ایم ایف مشن چیف کے بیان کو بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت خرار دے دیا آئیشہ غوث پاشا نے دو ٹوک بتا دیا کہ یہ عالمی مالیاتی ادارے کا منڈیٹ نہیں شپورٹ کریں گے شکیل احمد آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کا پاکستان کو سیاسی استحقان اور آئین پر عمل درامت کا مشورہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے وزیر مملکت خدان آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں یہ بیان غیر معمولی اور عالمی مالیاتی ادارے کے منڈیٹ سے باہر ہے نیتھن پورٹر کو پولیٹکلی دومیسٹک باتوں میں انٹیفلیر تو کرنا نہیں چاہیے لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ ایکسٹورنری ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں طرح کی چیزیں آئی ایم ایف نہیں کہا کرتا ہے وزیر مملکت کہتی ہیں آئی ایم ایف سے قرض ملے یا نہ ملے پلین بی موجود ہے نئے بجٹ میں عوام کو ریلیف ہر صورت ملے گا کیونکہ یہ الیکشنئیر بجٹ ہوگا ایشہ غوث پاشا نے کہا آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام تیس جون کو ختم ہو رہا ہے تو اسی کا کوئی امکان نہیں نئے کرس پروگرام کے لیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا ہم اس وقت آئی ایم ایف کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہے امید ہے کہ نئے بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معایدہ ٹیپ آ جائے گا شاکیل احمد سمع اسلام علاہ